وظائف کے لئے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل امت کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے واقعہ بھی اس کا لیکن اس کا عمل ایسا پرتاثیر مجرب ہے جو بہت سے لوگوں کو ان کی زندگی میں فائدہ دیتا ہے ہمارے ہاں اکثر لوگ تین وجہوں سے بہت پریشان ہیں ایک تو اکثر اولاد لڑکا یا لڑکی یا میاں یا بیوی ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بھیرہ روی کا شکار ہو جاتا ہے غلط لائن پر چل پڑتا ہے تو اب انسان بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے خاص طور پر بہت لوگ باہر سے بیرون ملک سے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں یہاں کے تو آکے مل لیتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن یہ بیرہ روی بعض کا لڑکا یا لڑکی اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بٹک جاتے ہیں غلط محبت میں گریفتار ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ اب اس معاشرے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں سوشل میڈیا بڑا ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں اور زیادہ ہو گئی ہیں اس کے لیے یہ بہت پور تاثیر ہے یہ سورہ دوسرا انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے بعض وقت بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں یا گھر سے باہر ہوتے ہیں اپنے محبین کے روپ میں ہوتے ہیں یا مخالفین کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں اب کون ہیں کہاں سے نقصان پہنچا رہے ہیں اس سارے چیز کو آپ سامنے رکھ کر اس کا ایک خاص طریقہ ہے عمل کا وہ کریں انشاءاللہ وہ مخالفین نقصان دینے والے آپ کو پست کرنے والے خود بخود شکنجے میں آ جائیں تیسرا انسان کے جسم کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے اب وہ بیماری اللہ کی طرف سے قدرتی ہوتی ہے یا جنات جادو کا سبب ہوتا ہے لیکن وہ بیماری ہوتی ہے وہ جن ہو جادو ہو یا بیماری ہو بیماریوں میں جو نقصان دینے والی بڑی جو انسان کو بالکل پگلاری ہوتی ہیں ان میں کینسر شگر یہ بڑی بیماریاں ہیں یا اور طرح کی بیماریاں جسم میں جو آتی ہیں ہارٹ کی بیماری ہے گردے کی بیماری ہے جسم میں آپ کا دشمن جن ہے یا جادو ہے وہ بیماری بنا رہا ہے اور یہ بیماریاں بعض اوقات ہوتی بھی نظرِ بد کی وجہ سے ہیں یا جادو کی وجہ سے ہیں یا جنات کی وجہ سے ہیں یا قدرتی آپ کی اپنی جو ہے لاپروائی کی وجہ سے ہے تیسرے وجہ کو بھی ختم کرنے کا سبب سورہ فیل ہے آپ کے جسم سے آپ کے دشمن کو نکال دے اور وہ دشمن آپ کے جسم کو اندر سے کھوکلا کر رہا ہے وہ دشمن کون ہے وہ جن ہے جادو ہے نظرِ بد ہے یا بیماری ہے ہر بیماری کو بھی اندر سے خاص طور پر یہ بڑی بڑی جو چار پانچ انسان کے جسم کو لاغر کرنے والی بیماریاں ہیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں وہ بیماریاں یہ جڑ سے ختم کرتی ہیں اب یہ اتنا پرتاثیر اس کا عمل ہے پور تاثیر اس کا وظیفہ ہے کہ لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں لوگوں کے اس کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا ایک تو کہتے ہیں جی معقلات آ جائیں گے جنات اس کے تابع ہو جائیں گے یہ چیزیں سانوی ہیں ان چیزوں کی قرآن سنت سے کوئی حقیقت نہیں ہے اقلی دلائل ہیں معالج بتا رہے ہیں لیکن یاد رکھیں بات قرآن سنت کی ہوتی ہے اگر قرآن پاک اور حدیث سے تو کوئی چیز ثابت یہ نہیں ہوتی کہ جی آپ کے تابع اتنے جن ہو جائیں گے اتنے موکل ہو جائیں گے یہ چیزیں ہوائی باتیں ہیں جو مضبوط عمل کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ہی ہو جائیں اس کا میں نے بڑا عمل مجرب کیا تھا پہلے ست آٹھ سال پہلے بھی افریقہ کے ایک جنگل میں پھر میں نے اس بار پھر کیا اور جنگل ہی میں کیا اور بقیدہ وہ اپنی باتیں بتاتا تھا تو ہم تو اپنے عمل کے الحمدللہ نظر سے دیکھتے ہیں اب ایک جو ہے انسان وہ دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے وہ ایک چیز کو چار آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن چاروں کی سوچ کا جو انگل ہے وہ مختلف ہوتا ہے تو اس نے مجھے کہا ہم یہ کرتے ہیں اس ہڈی پر ہاتھی کی پورا باڈی جو ہے وہ ہڈیاں تھی اس کی پوری باڈی اب یہ دیکھئیے یہ ایک اس کے پیر کی ہڈی ہے یہ اس نے مجھے دی اس نے کہا ہم نے اس پر بڑی پڑائی کیا اس کا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بندہ چل نہیں سکتا اس پر یہ عمل کر دیں بندے کو بستر پر ڈال دے گا اگر اس پر فلام بندے کا یہ نام لے کے اس کا یہ عمل کریں جو الفاظ اس کے اپنے تھے ان کے چونکہ سور فیل میں ایک طاقت ہے جو مردہ قادیانی تھا اس نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہی لے کر آتا ہے تو وقت کے علماء نے کہا جھوٹا ہے لنتی ہے ملعون ہے قاضب ہے حضور علیہ السلام کے بعد تو نبی ہے ہی کوئی نہیں فرشتہ آئے گا ہی نہیں وہی آئے گی ہی نہیں آپ تو آخری ہیں فرشتہ جبریل نے بھی کہا یا رسول اللہ اب میں زمین پر وہی لے کر نہیں آوں گا یہ میرا آخری دین ہے جب آپ دنیا سے جا لیں تو انہوں نے کہا جی بتاؤ تمہارے پاس فرشتہ کون سا آتا ہے اس کا نام بتاؤ اس نے ٹیچی ٹیچی کہا انگریز فرشتہ کا نام لیا انگریش میں پہلی بات ہے اللہ رب العزت کا قرآن عربی میں ہے تو اگر وہ نام لیتا تو کسی عربی کا نام لیتا اس نے ٹیچی ٹیچی کہا پھر کہا جی قرآن اترا اس طرح کا مجھ پر کہا اس کا نام بتاؤ اب اس نے جو ہے علم طورہ قیفہ جو سورہ فیل ہے نا اس کی طرز کی عربی کی تین چار جملے بولے خورتوں مرتوں پتہ نہیں ایسے کر کے علم طورہ قیف لمبا کر کے وہ میری یہ یاد تھا اب ذہن سے نکل گیا لیکن میں نے اس کی کتابیں چونکہ پڑھی ہیں تو اب وہ اس نے فیل سورہ کی طرز کی سورہ بنائی چونکہ اس پہ جادوگر جو ہے اس سے جادو بھی سخت کرتے ہیں اور جادو کا توڑ بھی اس سے بہت سخت ہوتا ہے دونوں چیزیں بہت سخت ہوتا ہے لیکن آتا یہ طریقہ لاکھ میں سے ایک بندے کو ہے طریقہ ہی نہیں پتا اس سورہ کا جو روحانی نسبت ہے اب یہ ہڈی ہے اس پہ ایک عمل کا طریقہ ہے میں کئی ایسے عمل ہیں جیسے ابو خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے صحابی وہ کہتے تھے میرے پاس دو طرح کے علم ہیں ایک علم وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک علم وہ ہے جو میرے سینے میں ہے اگر میں زبان پہ لے آؤ تو میری گردن کار دی جائے یعنی آپ کے پاس ایک منافقین کے احوال بھی نبی علیہ السلام نے آپ کو بتائے تھے آپ کو صاحب السر و نبی کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے رازدار تھے حضور علیہ السلام نے آپ کو ایک ایک منافق کا نام بتایا تھا یعنی کچھ ایسے علوم تھے آپ کے پاس جو آپ کہتے تھے میں بیان کروں تو تم سارے جو ہے میرے مخالف ہو جاؤ تو اسی طرح الحمدللہ بہت سے ایسے علوم ہیں میں آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی بھی دو در کی نیٹ سے یا دیگر کتابوں سے رٹے لگا کے کوئی بات نہیں کرتا قرآن اور حدیث کی لیکن بہت سے عملوں کے ایسے ایسے خاص ہیں ہمارے سینے میں کہ وہ آپ کو بتائی نہیں سکتے وہ آپ کو حضم بھی نہیں ہوں گے لیکن جو آپ کی ضرورت تک ہے وہ ہم بتا رہے ہیں جو کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اب یہ ہڈی کا عمل ہے یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے سترہ سے زیادر طریقے ہیں لیکن جو جادوگر ہے وہ اسی پر عمل کرے گا تو بندہ بستر پہ گر جائے گا ہل نہیں سکے گا لیکن وہ جادوگر پاکستانی ہے یہاں پر ایسے لوگ آکے یہاں میرے پاس بیٹھتے ہیں سارا دن جادو ہم پہ ہو گیا سر چکرار ہے جادو ہو گیا پیٹ میں درد ہو گیا جادو ہو گیا اتنا بڑا جادوگر یہاں کوئی نہیں ہے اور ہر جادو اتنا پور تاثیر بھی نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ اٹھا کسر کر جائے ایسا نہیں ہے اتنا قابل جادوگر ہوتے تو پھر حکومتیں ہی نہیں چلتی ہاں عمل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اب اس کا توڑ کا یہ ہڈی اس طرح کی کچھ ہڈیاں میرے پاس رہتی ہیں میں اکثر رکھ اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ چونکہ اب یہ ہڈی ہے جس پہ وہ کیسے کرتے ہیں میں وہ نہیں بتاتا ہم کیا اس کا توڑ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ فیل کی روحانی نسبت کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا میں آج ایک بتا یہ یمن کا بادشاہ تھا ابراہہ چونکہ مکہ والے جب سردیاں آتی تھی تو یمن تجارت کے لیے جاتے تھے اور جب گرمیاں آتی تھی تو شام جاتے تھے اور شام سے چیزیں مکہ لاتے تھے یمن سے مکہ لاتے تھے ابراہہ آیا جب مکہ میں تو مکہ میں اس کا استقبال ہی نہیں ہوا اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے لوگ آئی نہیں مجھے ملنے کے لیے آکے مجھے انہوں نے سجدہ نہیں کیا مجھے آکے رکوع نہیں کیا میرے آگے آکے جو ہے انہوں نے کوئی مانگا مجھ سے نہیں سوال نہیں کیا کھلی کچھر ہی نہیں لگی تو جسوسوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں ہم پتا کر کے آتے ہیں یہ وادی محصر جو مینہ اور مزدلفہ کے درمیان ہے وہاں اس نے پڑاؤ ڈال لیا تو اس کے جسوس گئے واپس آئے انہوں نے کہا یہاں ایک گھر بنا ہوا ہے اسے کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے کعبہ اور جو یہاں کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے مشرق ہو کر بتوں کے صداگر اور عبادت کرنے والے ہو کر عقیدہ کتنا تھا کہ جب کعبہ ہے تو ہم کسی اور کو کیوں دیکھیں جب کعبہ ہے تو کسی اور سے سوال کیوں کریں اور یا مسلمان ہو کر جو ہے سوال اللہ کے غیر سے کر رہا ہے حضور کا امتی ہو کر اور فخر کر رہا ہے دنیا کی چیزوں پر امریکہ کی نیشنلٹی مل گئی یورپ کی مل گئی اس پہ خوش ہو رہا ہے ویزا لگ گیا اور اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث اور قعبہ اور قرآن پر ہے ہی نہیں اس کو کہ مجھے فخر کہ میں اس کا جو ہے ماننے والا ہوں انہوں نے کہا جی یہ قعبہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کو نہیں دیکھتے کوئی ویلیو نہیں دیتے کسی کا استقبال نہیں کرتے کسی سے جا کے سجدہ رکوع نہیں کرتے بتوں کے آگے کی نے جا کر مکہ کے قریشی نے وہاں جا کے قضائے حاجت کر دی اس پہ اس کو غصہ آیا وہ وہاں سے لشکر لے کر آیا اب یہاں آتیوں کا لشکر تھا عبد المطلب آئے ان کے ہونٹ پکڑ لیا تھے انہوں نے کہا جب دیکھا لمبا قد حضور کی دادا اور حسین حضور تو ویسے ہی نصب آپ کا بعد میں آنے والا بھی سید کبھی بدصورت نہیں ہوتا یاد رکھئے گا سید آل رسول کبھی بدصورت نہیں ہوگا خوبصورت ہوگا آل رسول ہو آل علی ہو آل فاطمہ ہو ہوئی نہیں سکتا کہ اس کا رنگ خوبصورت نہ ہو وجی نہ ہو تو اب وہ آئے تو ایک تم ابراہ کھڑا ہو گیا کہا جی آپ بتائیے کیا کام ہے کہا میرے اونٹ پکڑے ہیں تمہارے سپائیوں نے واپس کر دو کہا آپ قابے کے خطیب ہیں متولی ہیں اور میں سمجھا تھا آپ کہیں گے قابے پہ عملہ نہ کرو میں آپ کی بات مان لیتا شاید آپ نے کہا دیکھو اونٹ میرے ہیں میں چھڑانے آیا ہوں قابہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے گا اس کو حجیب لگی بات عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر چلے گئے اب یہ جو روحانی نسبت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابراہہ جب لشکر لے کر آیا اس سے پچیس سال پہلے حضور علیہ السلام کے والد عبداللہ پیدا ہوئے کتنے سال پہلے اور پچیس سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا نوجوانی میں انتقال ہوا اور ابراہہ کے لشکر لانے سے بیت اللہ پہ حملے کے ارادہ کرنے سے پچیس دن پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے پچیس دن کا بڑا تعلق ہے پچیس کا ہنسہ جو ہے اب جب پچیس کا اور بھی اس میں کچھ روحانی نسبتیں ہیں لیکن میں پچیس کا ہنسہ آپ یاد کر لیے ابراہہ اپنے لے کر لشکر کو چلا جب وادی معصر پہ اللہ نے آ اس پر جدہ کی طرف سے پرندے آئے چھوٹے 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 پرندے تھے ان کی چونچوں میں مسور کے دانے جتنی کنکریاں تھی مٹی کی وہ آ کر جس ہاتھی کے اوپر ان پہ نام لکھا ہوا تھا جس ہاتھی کے اوپر پھینکتے تھے وہ چھوٹا سا ذرہ جو ہے وہ ہاتھی کے اوپر گرتا تھا تو ہاتھی کو بسم کر دیتا تھا مار دیتا بلکل پگلا دیتا ختم کر دیتا اس کو اللہ نے کہا اللہ نے پیچھے کہا دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا ذرا فیل والوں کا تذکرہ کرو ان کے سامنے بتاؤ ان کو فیل والوں کے ساتھ کیا ہوا ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں فیل اللہ جس سے کام لے وہ ان کے اوپر پھینکتے تھے وہ ارسالہ پھینکتے تھے اور وہ کیا ہو جاتے تھے فجع لہم کا عصف بکول بلکل ختم اس کو اللہ نے اس کے ہاتھی کو ابراہ کے پاگل کیا وہ بھگا اور اس کے اوپر گر گئی تھی کنکر اور یہ آزا گرتا گیا گرتا گیا ابراہ کا ہاتھ گرتا تھا پاؤں گرتا تھا انگلیاں گرتی تھی کان گرتا تھا یہاں تک کہ یمن پہنچتے پہنچتے جو ہے اس کے جسم کے آدھے آزا گر گئے تھے اور وہاں وہ مر گیا نشان عبرت بنا دیا تو سورہ فیل ان ساری جو میں نے باتیں پہلے کی انہا اس کو ختم کرنے والی ہے نشان عبرت بنا دے گی آپ کے دشمن کو اب یہ آپ ہتھی کے ہڈیوں ملتی نہیں ہے آپ اونٹ کی ہڈی لے لیں آپ مل جاتی ہے آپ کو مل جائیں گی یہ خاص جگہوں سے وہ مل جائے تو بہت اچھا ہے نہیں تو پھر آپ جو ہے کوئی بھی ہڈی لے لیں جانور کی ہو وہ ہڈی ہاتھ میں رکھ کر آپ نے سورہ علم ترقیفہ کو پچیس بار پڑھنا ہے پچیس بار پڑھنا ہے اور پچیس دن تک روزانہ اور اب پڑھنا کس ٹائم ہے آپ نے غروبِ افتاب سے پہلے یعنی اثر اور مغرب کے درمیان پڑھنا ہے بہترین طریقے ٹائم ہے ورنہ آگے پچھے ٹائم بھی ہو جائے ہو جائے گا پچیس دن کون سے پڑھنے ہیں اب آپ نے خود متعین کرنا ہے جب مرضی پڑھیں پچیس دن آپ نے اگر دو تو آپ اس کو پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں اگر آپ نے جو ہے اپنے دشمنوں کو پست کرنا ہے ان کو ڈاؤن کرنا ہے ان سے چھٹکارہ پانا ہے مخالفین کے زبانیں بند کرنی ہیں تو آپ اس کو پھر پڑھ کے اسی طریقے سے دعا کریں اور ان کا تصور کر کے پھونک دیں ان پر خلا پلا سکیں تو بہتر ہے نہیں تو پھونکیں ان پر اور جو ہے آپ جب ان کا پھونکیں تو ہڈی کو ہاتھ میں دبائیں ضرور سے الٹے ہاتھ پہ سیدھے ہاتھ پہ نہیں رکھنی ہڈی سیدھے ہاتھ پہ کسی اور مقصد کیلئے رکھ سکتے یوں دبائیں گے ہڈی کو الکال کا اس طرح اور پھونکتے رہیں گے ان پر یعنی پچیس بار پڑھنی ہے تو آپ نے پڑھنی ہے کٹھی پچیس بار ہے لیکن جو پھونکنا ہے وہ پچیس بار ان کا تصور کر کے پھونکنا ہے اور پچیس باری اس کو دبانا ہے وہ آپ کا جو دشمن ہے جو مخالف ہے مارنا نہیں ہے کسی کو مارنے کا عمل نہیں ہے یاد رکھیں ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا یہ اس کو دبانے کا ہے وہ دب جائے گا دماغ اس کا دب جائے گا جسم دب جائے گا آپ سے آپ کی طرف سے ہٹ جائے گا وہ یہ جانی کوئی نقصان کا عمل ہمارا نہیں ہوتا یاد رکھیں یہ بات آپ دبائیں گے اس کا دماغ جسم جو آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے پروپگنڈا کرتے ہیں حسد کر رہے ہوتے ہیں ایسے پھلا رہے ہوتے ہیں باتیں وہ دب جائیں گے اگر بہت ہی شیطان ہے تو پھر خود پکڑے الہی میں آ جائے گا اسی دبانے سے اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا تیسرا جو ہے آپ کے جسم بیماری ہے کوئی چیز ہے تو ارکے گلاب پہ پھونک لیں اس کو پھونک لیں اور آپ پیئیں جن جادو بیماری کوئی بھی ہے جسم کی شگر کنسر کوئی بڑی وہ ارکے گلاب جو ہے وہ پانی پہ بھی دم کرنے سورے فیل کو پچیس بار اور ارکے گلاب پہ بھی دونوں مکس کر کے تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو شفاہ دے گا جو میں آپ کو تعوید یہ پینے کا دیتا ہوں قرآن حتیم کی آیتوں کا یہ اس میں ڈالنے تو اور فائدہ ہوگا یہ آپ پچیس دن عمل کریں ہر چیز سے جان چھوڑ جائے گی یہ ایسا خاص عمل ہے کیونکہ پچیس دن کا تعلق ہے پچیس کا ہنسے کا تعلق ہے سورہ فیل کے ساتھ تو اللہ اس سے آپ کو بہت طاقت دے گا اور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ فیل جو ہے سورہ اس کی تاثیر اس سے بھی زیادہ ہے انشاءاللہ پھر میں مزید بتاؤں گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ